بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غزنفر علی صاحب شکریہ جوائن کرنے کا ہمارے ساتھ خاور گھمن صاحب بھی موجود ہے خاور صاحب شکریہ جوائن کرنے کا غزنفر صاحب سٹارٹنگ فرم یو حامد خان صاحب کے بارے میں ہم پہلے ہی کچھ دن سے بول رہے تھے کہ ایسی قبریں آ رہی ہیں کچھ حلقوں کی جانب سے کہ حامد خان صاحب ریزائن کر جائیں گے یا سائٹ پہ ہو جائیں گے یا آپ کو دذبردار کرنے گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ایک ریزن دی گئی میڈیا ٹرائل کے کیا حامد خان صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس سٹیٹس کا یہ کیس ہے اس میں میڈیا ٹرائل تو ہوں گا اور میڈیا پہ باتیں بھی ڈسکس ہوں گی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جس طرح حامد خان صاحب کو زیادہ تو نہیں جانتا لیکن جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور لڑا بھی اس حلقے سے تا جس میں ہمارا بھی دار ہے اور جس طرح میں نے ان کو کانڈکٹ دیکھا تھا تو میں ان سے از ای پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیو کیونکہ آپ جب ایک حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں تو آپ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو جس طرح انہوں نے اس وقت بیہیف کیا تھا تو اس میں ان کی جو پرسنلیٹی ہے وہ کوئی اچھا پروجیکشن کے طور پر سامنے نہیں آئی تھی اب وہ وکیل ہیں ساری عمر عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب کیسز جو ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں ہوتے ہیں تو اس کیس کی میرٹ پہ تو کوئی ڈسکریشن غالباً نہ کرے لیکن جس طرح وہ کیس چل رہا ہوتا ہے اور کیس کے جو سرکنسٹانسز ہوتے ہیں اس کو وکیل نے جو وہ پیش کر رہا ہوتا ہے اس کو پرداشت کرنا پڑتا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے آج کل یہاں پہ ہائی کورٹ میں وکیل پیش ہوتے ہیں جو وکیل جو ہوتے ہیں وہ ججوں کو بھی مار دیتے ہیں آپس میں رلائی کرتے ہیں جو بیوٹنس جاتے ہیں ان کو جا کے مارتے ہیں پولس والے جاتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں لیکن عدالتوں کا کام تو نہیں رکھتا نا کیونکہ چند ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس طرح کے کرمینل ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک میفیا بن گیا ہے وہ بھی بڑا افسوسناک چیز ہے اس کا بھی کسی کو نوٹس عدلیہ کو لینا چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں کے لائسنس منسوک کرے بارال اب یہ جو چیز تھی اس میں حامد خان صاحب کو پہلے پتا ہونا چاہیے تھا کہ میڈیا بھی اس چیز کو لے کے آگے چلے گا اور پرنٹ میڈیا بھی چلے گا الیکٹرونک اور لوگ بھی باتیں کریں گے کیونکہ یہ ایک ایسا کیسے پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا کہ پرائم مینسٹر یا ان کی فیملی اب جو فیصلہ ہوگا وہ بات کی بات ہے لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے از اپلیٹیکل پارٹی اور عمران خان کے ساتھ وہ بڑا کلوز رہے ہیں ایک چیز کے اوپر ایک چیز کو پریزنٹ کیا ہے اور پنامہ کیس وہ چیز ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہوا وہ سارے کا سارا فراؤڈ پاہر ہوا ہے بلکہ آپ نے دیکھئے وہ جو قطریب شہزادے کا جو لیٹر لگا ہوا ہے وہ بھی اس پنامہ کیس میں انوالو ہے تو کتنے بڑے بڑے لوگ انوالو ہے یعنی لنکیجز جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے وہ پنامہ کیس سے ہی جا کے ملتے ہیں اس کرپشن سے ملتے ہیں تو اب حامد خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی میڈیا سے پریشان ہوں اس کا مطعیات تو انہوں نے تیاری نہیں کیا وہ بہت ویک ہیں انہوں نے اپنا کیس صحیح بیڑ نہیں کیا ان کو پتا ہے کہ میرے اوپر کرسم اس لیے آ رہا ہے کہ میں کیس کو صحیح طریقے سے ہنڈل نہیں کر سکا میں پرو ایکٹیو نہیں ہوں میں اگریسیو نہیں ہوں میں چیز کو عدالت میں لے کے نہیں چل رہا اب اس میں اپنے آپ کو اپنی پرسنلیٹی سے کیس کیس کو افیٹ کرنے کے بجائے وہ دے رہے ہیں ارضام دے رہے ہیں کہ جی میڈیا یہ کر رہا ہے یہ چیزیں تو ہوتی ہیں آپ کی پرسنلیٹی اتنی سٹرانگ ہونے چاہیے پرسنلیٹی پسائید لیکن یہ پرسنلیٹی دسکس بھی ہو رہی تھی خوابر صاحب جب میں نے ایک حلقے کے اندر میں بیٹھی ہوئی تھی ایک صحافی نے سوال کیا پی ٹی آئی کے ایک بہت اہم رہنما سے اور ان سے یہ پوچھا کہ حامد خان صاحب لگتا ہے اس طریقے سے پرسو نہیں کر پائیں گے تو ایسا لگا کہ تھوڑے سے وہ بھی انوائیڈ تھے یعنی پارٹی کے بیچ میں پہلے ہی یہ باتیں ہو رہی تھی اور پارٹی کے رہنما یہ سوچ رہے تھے یعنی اس سے پہلے ہی کچھ جاری تھا یعنی اگر آپ پروپر ایویڈنس نہ پروائیڈ کریں آپ کسی وکیل کو پروپرلی سپورٹ نہ کریں تو کیا وکیل بھی کچھ کر پائے گا انیکہ آپ کے سوال پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اچھی خبر یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے شو کے حوالے سے کہ ہم نے پچھلے تین چار شوز کے میں یہ ذکر کیا تھا کہ فواد حسن فواد جو پرائیمنٹس صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ اپنی مرضی سے پرموشنز یہ پوائنٹمنٹس ویڈا کرتے پھیر رہے ہیں اور ہم نے دو تین کیسز بھی ہائلائٹ کیے تھے کل نیشنل سمبلی کے اندر وہ اس کی گونج بڑے زور شور سے سنائی گئی اور یہ جو گونج جس کا جو موجد بنے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے وہ پرائیمنٹس صاحب کے جو سانن لاہ ہیں کیپٹن سفدر صاحب انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے یہ بتایا نیشنل سمبلی کو کل کہ جی وہ کیپٹن سفدر صاحب جو ہے اس ٹام بے لگام گوڑا بن چکے ہیں اور اپنی مرضی سے سارے معاملہ چلا رہے ہیں پرموشنز گریٹ ٹونٹی لیول کی بھی مرضی سے اپنے کا رہے ہیں تو انہوں نے ایک سجیشن دی کہ پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنائی جائے جو کہ یہ فواد صاحب کو نکیل ڈالیں تو یہ تو ایک اچھی حابرہ آپ کو بتانا چاہتا ہمارے شوہ کے حوصل سے اگر کوئی بات ہو ٹھیک تو یہ آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے دیکھیں میرا اس پر تھوڑا سا آرگومنٹ ڈیفرنٹ ہے میں کچھ لوگوں پی ٹی آئی کے لیڈر سے بھی بات ہوئی حامد ہان ساہ سے بھی میری ڈائریکٹ لی تو میں نے کوشش کی لے کے انڈائریکٹ لی بات ہوئی ان سے اصل ایشو اس میں پتا کیا ہے ایشو یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی طرح پی ٹی آئی کے اندر بھی گروپنگ ہے ڈیفرنٹ گروپس ہیں جو آپ ایک دوسرے کے گینسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں جو زیادہ زیادہ سپیس آکھوپائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ اس اندازہ لگائیں کہ صرف ابھی ایک ہیرنگ ہوئی ہے گھنٹا سوا گھنٹا ہیرنگ ہوئی ہے اس ہیرنگ کو بیس بنا کے اس کے بعد یہ ثابت کر دیا گیا میڈیا کے اوپر میرے خیال کے مطابق حامد صاحب ہان کا یہ اچھا ڈسین ہے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کا آرگومنٹ بالکل ویک تھا اور یہ پی ٹی آئی کو کیس ہروانے جا رہے ہیں دو چیزیں اس میں بتاؤں گا ایک تو یہ کہ حامد ہان صاحب کو یہ علم حصیز کا کہ پارٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ میڈیا کے اندر یہ چیز ان کے بارے میں پھلا رہے ہیں کہ یہ ہمارا کیس ہروائیں گے اور ان کو سائٹ پر کرنا چاہیے اور پارٹی کے اندر کچھ دوسرے لائیرز بھی ہیں جو کہ فرنٹ رول لینا چاہ رہے ہیں یہ پاکستان کی جوڈشنل ہسری کا بہت بڑا کیس ہونے جا رہا ہے یہ ایشو بھی ہے دوسرا ایشو یہ ہے کہ حامد ہان صاحب کا ایک چیز دن میں رکھئے گا کہ حامد ہان اس ٹائم صرف خود ایک لائیر نہیں ہے وہ پاکستان سپریم کورٹ بار رسوسیشن ابھی انہوں نے چھ سال کے بعد ان کے گروپ نے الیکشن بھی جیتا ہے تو ان کی اپنا ایک سینگ ہے اپنی ایک جو کہہ رہے ہیں کہ لیگل فرٹرنٹی کے اندر اپنا ایک سٹیچر ہے تو جس طرح وہ فرنکل سپیکنگ دو دن جب الیکشن پہلی ہیرنگ کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اتنا زیادہ ان کے اوپر کرسیزم آیا ہے تو میرے خیال میں انہوں نے اچھا کیا انہوں نے کیا ہے کیس سے نہیں کیا آج ان کی سٹیٹمنٹ چھپی ہوئی ہے انہوں نے کہا جی میں کیس کا بالکل حصہ ہوں وہاں پہ اپنی میں لیگل انپوٹ دوں گا اس ٹیم کا حصہ رہوں گا لیکن وہاں پہ جو آرگومنٹ پرزنٹ کرنا ہے وہ میں نے ہان صاحب کو ریکویسٹ کی ہے تاکہ وہ کوئی اور بندہ کر لے تاکہ میرے پہلے جو الزام لائے کہ میں آرگومنٹ ایفیکٹیولی نہیں پیس کر رہا ایک چیز اور میں تھوڑی سے آپ کو بتا دوں ہمارے لوگوں کی یاداش اچھلی بہت کم ہے پچھلے سال دو سار جولائی کے اندر جب الیکشن کمیشن کا وہ جات ہوگا الیکشن رگنگ کا جو کیس چل رہا تھا اس کے اوپر یہ بہت سارے ہمارے انالیسٹ اور بہت سارے جو ٹاپ ایکسپرٹس لوئرز ہیں انہوں نے یہ ایک آرگومنٹ لیا تھا کہ جی یہ کیس حامد حان صاحب کو لڑنا چاہیے تھا یہ لیٹ وہ جو افوت ہو گیا اللہ تعالیٰ انہیں جنل نصیب کرے فیز فیرزادہ صاحب کو یہ کیس نہیں لڑنا چاہیے تھا وہ اچھے طریقے سے نہیں لڑ رہے وہ جو آرگومنٹ ان کو پیش کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے اور آج بھائی آرگومنٹ حامد خان صاحب کے بارے میں دیا تھا اب دوسری بات ایک چیز دیکھیں اصل یہ ہے کہ جو میڈیا کے ایک چیز ہے کہ ہم اکثر جو لیگل لینگویج میں یہ ہم سنتے ہیں کہ جی ججے سپیکس تو دے ججمنٹ لیکن وہ ججے کی اوبزرویشن آٹ آف کانٹیکس میڈیا کے اوپر ٹکٹس رہے ہوتے ہیں جو جو لوئیڈ جو انہوں نے کل سریٹمنٹ بھی دی کچھ ٹیلیویون چینلز پر انہوں نے انٹریویوز بھی دیا انہوں نے کہا جی وہ بہت ساری باتیں جو میں نے اندر کی نہیں ہے یا میں نے کسی دوسرے کانٹیکس میں کی ہے وہ مجھ سرے لیٹ کر کے چلا دی جاتی ہیں تو چونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا کیس ہے اگر کل کلام کو اس کا کوئی امپیکٹ آتا ہے جو سارے کا سارا جو الزام میرے پر ڈال دیا جائے گا کہ میں نے یہ کیس ہروایا لہٰذا اگر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کوئی اور بندہ پارٹی کے اندر سے اس کیس کو اچھے طریقے سے لڑ سکتا ہے تو اس کو لے کے آئے جائے وہ ڈیس ایس ایسی ایٹ نہیں کیا انہوں نے ریزائن نہیں کیا لیکن اٹلیس وہ آرگیمنٹس دی دیں گے یہ چیز ہمارے سامنے آگے اگر پیش نہ کرنا بھی ایک بڑا دھجکہ ہے ہامد خان صاحب ایک پرانے ایک آرکن رہے ہیں پی ٹی آئی کے بڑے قریب رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیکن اس کے بارے میں تو آلرڈی پتا تھا کہ یہ کیس میڈیا میں اٹھایا جائے گا جتنی میڈیا کے اندر پی ٹی آئی بات کر چکی ہے اس کے بعد یہ کیس میڈیا میں آنا ایک آبویس چیز تھی اس کے لیے تیار نہیں کیا گیا کہ ہامد خان صاحب کو یہ سوال بھی اٹھتا ہے لیکن تیاری کی بات کریں تو محکمہ صحت کے لیے بجٹ تیار کیا جاتا ہے اور اس بجٹ کو پیش کیا جاتا ہے بجٹ پاس ہوتا ہے بجٹ اس لیے ہوتا ہے کہ عام عوام کی صحت پر خرچ کیا جائے لیکن یہ بجٹ کدھر جاتا ہے اس کے بارے میں سوال اٹھنا شروع ہو گئے اور سوال اٹھائے تو اس کے بعد یہ سوال بھی اٹھے کہ تقرریاں کس گریڈ کے شخص کی کس گریڈ پر ہوتی ہیں یہ سوال بھی اٹھائے کہ اٹھارہ انیسو بیس گریڈ کے ڈاکٹرز کی سیٹیں اب تک خالی کیوں ہیں غزنفر صاحب ہم بارہا کہتے ہیں کہ ایک جگہ وزیر آزم صاحب ہیلتھ کارڈز ایشو کرتے ہیں دوسری جگہ پر سہت کا حال بے حال ہوتا چلا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ جہاں تک بجٹ کیا بات کریں تو اس دفعہ پنجاب کیا ہیلتھ بجٹ تھا وہ کوئی 43.8 بلین بجٹ تھا جو ایلوکیٹ ہوا تھا اور اس میں سے 24.5 بلین جو تھا وہ سپیشلائزیشن سپیشلائز ہیلتھ کے لیے لگنا تھا اور کوئی 18 بلین روپیز تھا جو پرائنری اور سیکنڈری ہلتھ کے لیے لگنا تھا اور 1.3 بلین تھا جو آپ نے پپولیشن پلاننگ کی جو چیزیں اس کے لیے مختص کیا تھا اب جہاں تک پیار اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپگریڈیشن ہونی تھی کچھ ہاسپٹلز کی اور جس میں مطلب ڈسٹک ہاسپٹلز شامل ہیں ان کو ایلوکیٹ کرنا تھا اب بات یہ ہے کہ پیسہ اتنا کم نہیں ہے کہ چیزوں کو چلائے نہ جا سکے جیسے ہم نے پہلے بھی آپ سے بات ہے ایک پولیس کی پوسٹنگ کی بات کی تھی یہ 180 ویکنسیاں ہیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں اور وہ صرف ویکنسیز جو ہیں وہ لور کیڈر سے ریلیٹ نہیں کرتی اس میں اسپیز بھی ہیں اس میں ڈی آئی جیز بھی ہیں اس میں اے آئی جی بھی ہے اس میں اس اسپیز بھی ہیں اب بات اگر آپ پیسہ آویلیبل کر دیں ریسورسز آویلیبل کر دیں لیکن ان کو چلانے والے لوگ اس لیے نہ ہوں کہ آپ کو اپنی مرضی کے لوگ نہیں مل رہے یا آپ کو بھی نہیں مل رہے جو آپ کے پیچھے تعلیم جانا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کہہ رہی ہیں وہی چیز ہوگا وہ پوسٹنگ ٹرانسورس جو ہے یا پوسٹنگیاں وہ خواہش رہیں گی اب ان پوسٹوں کا بھی ایک سسٹم ہے اگر تو آپ نئی الوکیشن کرتے ہیں نئی انڈیکٹ کرتے ہیں تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ پرویشنل پبلک سرویس کمیشن اس کے تھرہو آتے ہیں گریٹ سولہ سے جتنی اوپر کی ہیں اس کے لیے آپ کو پوز ہوئے ایڈورٹائز کرنا پڑتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو اویلیبیلیٹی ہے اس میں جیسے آپ نے دیکھا پیٹے درے یونگ ڈاکٹرز کی ارتار چل لی تھی اب وہ یونگ ڈاکٹرز بھی زیادتی کرتے ہیں لیکن کچھ ان کا انفرسٹرکچر بھی اویلیبیل نہیں ہے تو جو سسٹم ہے چیزوں کو چلانے کا وہ اگر ایک ایمیجنیٹیو طریقے سے اور پریکٹیکیبلیٹی کے حساب سے اگر انفرس کیا جائے گا جس میں نہ صرف یہ ہے کہ پروینچنیٹیو جس میں سیکٹری ہیلت سے لے کے نیچے تک کے لوگ ہیں بلکہ اوپر وہ اوپر تک جاتا ہے چیف ایگزیکٹیف در اور چیف ایگزیکٹیف کون ہے چیف منسٹر ہے لیکن یہ پنجاب میں بہت ساری میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایسی پوسٹیں جہاں گریٹ سترہ کے کو بیس پہ لگایا ہوا ہے بیس والے کو جو ہے وہ اویس ڈی بنایا ہوا ہے مطلب ہے لوگ ہیں ان کی سمریاں جو ہیں اگر اپروب بھی ہو جاتی ہے چیف سیکٹری سے وہ چلی جاتی ہے چیف منسٹر ہوت وہاں تین تین مہینے پڑی رہتی ہیں ٹھیک ہے ان کے پر جونئر سے جونئر لوگ جو ہیں ایک بہت جونئر آدمی کو آپ ہائر پوسٹ پہ لگاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں جب یہ سسٹم میل فنکشنگ ہے تو اس میل فنکشنگ کے اندر اگر آپ کے پیسے آویلیبل یہ کارڈک سینٹر تھا نا یہ بنا تھا آپ یقین کریں جب پرویز مشارب کے زمانے میں یہ اتنا افیکٹیو لی کام کر رہا تھا آج وہاں جائیں لوگوں کو آپ کو تین تین مہینے کی ترخواہ میں کیا ایک وزیر آب میں ایک بہت سٹیٹ آف دی آرٹ کارڈک سینٹر بنا گجرات میں وہ نہیں کمپلیٹ ہوا کیونکہ وہ دوسری حکومت نے بنایا تھا جب حکومتوں کا یہ چکر ہوگا تو انہیخہ لوگ سفر کر رہے ہیں لوگوں کی صحت سے مر رہے ہیں لوگ لیکن یہ ہے ہمارے ہیں باپ دیکھ لیجئے کیا ہے یہی ہے کیلسنس کیلسنس ٹھیک ہے آپ پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی بات اٹھا لیں ایک ایک سال بعد تاریخ دیتے ہیں یہی میں بھی آف جات کروں یہ آپ سوچ لیجئے کہ ایک شخص جب جاتا ہے ہسپتال میں ایک غریب شخص جس کے ٹیکس کے پیسوں سے باقی ایم این اے ایم پی ایز وزراء کو تمام کو تنخواہ ملتی ہے وہ شخص جاتا ہے ہسپتال میں اس کو علاج کرنے کی جگہ نہیں ملتی بستر نہیں ملتا ہسپتال میں ایت دی سیم ٹائنگ جو نمائندے ہوتے ہیں منتخب نمائندے چاہے آپ شہریار خان صاحب کو لگا لیجئے یا کسی اور کو وہ باہر جا کے علاج کرا لیتے ہیں اور ٹیکس پیرز کے منی کے اوپر علاج کرواتے ہیں انہی کا مجھے اور آپ کو برگیڈیر صاحب کوئی چیز پر کیوں اتراز ہو رہا ہے سفر کرنے لوگوں کو دوہزار آٹھ کا الیکشن ہوا تھا لوگوں نے ووٹ دیا تھا ان کو اب دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوا ہے لوگوں نے اسے بھی زیادہ ووٹ دیا ان کو مطلب آن دا ریکڈ وہ غلط نہیں ووٹ دیا نہیں خواہر ایک سیکنڈ ووٹ دیا نہیں الیکشن کمیشن نے کہا چالیس پرسن دانلی ہوئی ہے سر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دانلی ہوئی ہے لیکن اس کو نال ان وائد نہیں قرار دے سکتے یہ لیگل لیکشن ہے یہ لیگل پرائم میسٹر ہے جسٹیفائر چیف مینسٹر ہے اچھا نہیں میں وہ لائٹر موڈ پہ بات کر رہا تھا کہ اگر لوگوں کو کوئی حرج نہیں پڑتا لوگ کا سفر ہونا چاہتے ہیں لوگ یہ بھگتنا چاہتے ہیں ان کی گورنس تو بھگتنا چاہتے ہیں 2018 میں بھی یہی ہوگا فاور صاحب 2018 میں بھی یہی ہوگا پھر آپ کو لگتا ہے میں نیکا اسی چیز کی طرف میں تو ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کیا ہوتی ہے جمہوریت ہوتی ہے شفافیت ہوتی ہے doiventی ہوتی ہے کوپ involve 이제 آپ کے جو woters ہیں وہ آپ کو vote in کرتے ہیں آپ کو reject کرتے ہیں ہمارے ہاں نتime کوئی نہیں ہے ہرتھ سیکٹر آپ کی پہلے بھی اپنے select پروگرم میں پنجاب کے کسی رہے پکٹی ہرمہ کسی بھی چھوڑے یہ آپ کوئی اپنا یہ نہیں کہیں کہ فلان ڈسٹرک میں جائیں فلان ڈسٹرک میں جائیں کسی بھی ڈسٹرک ہسپیٹل میں جا کے ایک دن وہاں پہ گزار لیں ایک دن کا ایک گھنٹہ وہاں پہ گزار لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری پنجاب کی جو گوڈ گورننس ہے کیا بھی آپ کی پرائیٹی نہیں ہے آپ اپنی ساری پاورز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں لوکل گورنمنٹ سے آپ نے الیکشن کروا دیئے آپ کے ریپریزنٹیٹریف جو لوکل ل لوگوں کو ہمیں اویر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جن لوگوں کو آپ لیک کرتے ہیں یہ وہ آپ جو ہیں وہ ان کی پرائیٹی لسٹ پہ نہیں ہیں ان کی پرائیٹی لسٹ پہ کیا ہے ان کی پرائیٹی لسٹ پہ یہ ہے کہ آپ کو بڑے بڑے ٹھیکے بڑے بڑے چاندیک پروجیکٹس آپ نے کر دیا لوگوں کو دکھانے کی پول بنا دی سٹکے بنا دی اچھی بات ہے وہ بھی بننے چاہیے وہ بھی ہمارے ملک کی ضرورت ہے لیکن کسی گھر کے اندر جب بیماری پڑ جاتی ہے تو اس گھر کا سارے کا سارا فوکس اس اپنے شخص کو یا اس بائی کو بیٹے کو ماں کو بیٹی کی بیماری ہے اس پہ سارا فوکس ہو جاتا ہے اس کی صحت کے لیے آپ سارے وہ گھر کے جو جتنے رسورسز ہیں اس پہ لگایا جاتے ہیں ہمارا کیا ہے ہمارا وہ تو پرائیٹی نہیں ہے ایجوکیشن پرائیٹی ہونی چاہیے وہ آپ کی پرائیٹی نہیں ہے آپ ٹھیک ہے آپ کو آپ نے کبھی سوچا ہے کسی گھر میں آپ کے آپ کے بچے کو بیٹے کے بیٹی کو ٹوشن کی فیق کی ضرورت ہے یا کہیں اس نے داخلہ لی نہیں ہے تو وہ فیس کے پیسے آپ اچھی گاڑی لے لیں یا آپ نے کارپورٹ اچھا بنا لیں یا آپ نے گھر کے باہر روڈ اچھا بنا لیں آپ کوئی کوشش ہوگی آپ کے بچے کو تعلیم اچھی ملے اس کو صحت اچھی ملے لیکن ہماری یہ پرائیٹی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے کابر صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ پرائیٹی نہیں ہے گزنفر صاحب کا تو یہی جاتا ہے پنجاب کہتا ہے پڑا لکھا پنجاب وہاں ہیلتھ کارڈز ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں وہ پڑ آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا آپ کے ٹیلویزن چینل پر چل رہی تھی بہت سارے چینل پر ایک آدمی اپنی بیوی کو ریڈی کی اوپر وہ ریڈی نہیں ہوتی اس کے اوپر ہوسپٹل لے کے جا رہا تھا بلکل اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کوئٹا میں کیا ہوا جب وہ لوگوں کی بچاروں کی کوئی ڈیتھ ہوئی اس میں بلاشت ہوئے تو وہاں پر لوشتان میں اتنی دور دور جگھائے ہیں کہ وہاں پر جانے کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں تھی یہاں پر آپ نے کہا دھرنے کی آئی ہے جو پیشنے دنوں جو کچھ وایا اتنے آپ نے کنٹینر لگا دیا کہ ایک بچی کی ڈیتھ ہوئی اور اس سے پیچے آپ پیپلز پاریٹی کے زمانے میں وہ یادہ کنٹینر لگے ہوتے تھے لوگ زم اور ایلیٹیزم کیا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ ملک کے اوپر قبضہ کرنے آپ کو سراؤنڈ کرنے وہ کھڑے ہو جائیں ریسورسز ان کو آپ ڈیڈیکیٹ کر دیں تمام چیزوں وہ جائیں بہار علاج کرائیں ہیلتھ پر علاج کرائیں جیسے آپ نے شہریہار کا کہا اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو پاکی گورنمنٹ کے خرچے پر جاتے ہیں آپ کو کوئی ایلیوز کا نکال تو یہاں پر جو ایلیٹیزم ہے نا it is not oriented towards common man تو یہ جو ہیلتھ کے ایشوز جو کومن ہیں آپ جائیں کبھی جنرل ہسپتال میں جا کے دیکھیں کیا حال ہے اور جنرل ہسپتال یاد رکھی گا پاکستان کا نیورو سردیری کا ایک بہت خوب بہت آؤٹ اوزی بندب ہے بہت قابل ہسپتال ہے اس میں بہت ساری capacity's available ہیں لیکن یہاں پہ ایسا ہوا کہ اس کے فنڈ ڈائیورٹ کر دیئے گے فنڈ ڈائیورٹ کر دیئے گے construction project کے لیے construction project بہت ضروری ہیں لیکن صحت بھی اتنی ضروری ہے health بھی اتنی ضروری ہے education بھی ایک بندہ ایجوکیٹڈ حکومت کو بھی چاہیے جس نے کبھی کبھاڑ سے محکموں کی جگہوں پر قبضہ کیا ہوتا ہے جہاں پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ حکومتوں کے محکموں کے محکمے آپس میں یہ تنازم میں گھرے ہوئے ہیں جکڑے ہوئے ہیں تو وہ عوام کے مسئلے کیسے حل کریں گے پنجاب حکومت نے ایک ایسی آرازی بیس اکڑ کے قریب ریلوے کی آرازی پہ قبضہ کیا ہوا ہے خابر صاحب کیوں کیا ہوا ہے ریلوے آواز کیوں نہیں اٹھاتا عدالت میں جاتا ہے کی نہیں جاتا اور اس کے بارے میں اتنے اتنے عرصے تک خاموشی کیوں جب قبضہ ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ کیوں نہیں بولا جاتا یہ ایک کلاسیکل اگزمپل ہے یہ چیز سمجھنے کے لیے کہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں وہ کس طرح کام کریں اگر دو ادارے گورنمنٹ کے ادارے آپس میں ایشو ریزولنگ کر سکتے پچھلے نائنٹین سیونٹی فائیو سے ایک عام بندے کی حالت اس پر کیا ہوگی سٹوری یہ سرح شروع ہوئی تھی نائنٹین سیونٹی فائیو کے اندر ایک زمین مانگی جاتی ہے پنجاب اس ٹائم کی پنجاب گورنمنٹ ریلوے سے زمین مانگتی ہے جو آج کا موجودہ شالی مہار ہسپیٹل مغلپورا میں کہ ہم نے ہسپیٹل بنانا ہمیں زمین دے دے زمین ریلوے دے دیتا ہے اس کنڈیشن پہ کہ اس کے بدلے جو پنجاب گورنمنٹ ان کو ایک متبادل زمین کسی جگہ پہ دے دے گی بات چلی اس کے بعد جو آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں جس طرح وہ فائلیں آگے پیچھے موو کرتی رہتی چلتی رہی چلتی رہی ایک لیٹر کبھی آ جاتا ریلوے کی طرف سے کبھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو آپ کو فلان زمین دیں گے فلان زمین دیں گے چلتا 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 ایشو دو ہزار نو کے اندر پھر ریلوے اتھارٹیز ایک ریڈ پٹیشن کر دیتی ہیں لہور ہائی کورٹ کے اندر وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین انہوں نے لی ہوئی ہے اتنے پرانتے ہیں ہمیں اس کا کوئی نیمل بدل نہیں دے رہے نا پیسے دے رہے ہیں اب لہور ہائی کورٹ ڈیریکشن دیتا ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ آپ یہ ایشو کو ریزولف کریں اچھا اس کے بعد پھر ٹھپ ہو جاتا ہے معاملہ دو ہزار چودہ کے اندر پھر وہ لہور ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں ریلوے اتھارٹیز کہ جی وہ ہمارا کیس پڑھا ہو ہے پلیز میرے بانی کر کے گورنمنٹ کو کہیں اچھا اس میں پھر ایک سٹرکٹ ڈیریکشنز آتی ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ کو کہ جی آپ یہ ان کو زمین دیں یا پیسے دیں یا زمین دیں اچھا وہ چیف سیکٹری کو ڈیریکشنز جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد چیف سیکٹری اپنے لاو سیکٹری کے تھوئے جو ریسپونڈ کرتے ہیں کورٹ کو یہ میرے بس کا معاملہ نہیں ہے یہ ریونی اتھارٹیز کا معاملہ ہے لہذا وہ حل کریں اچھا دوبارہ پھر ریونی اتھارٹیز کے پاس یہ معاملہ چلا جاتا ہے یہ جمعیرات یہ جو گزشتہ جمعیرات ہے تب تک یہ ایشو ہے سٹیل پیننگ وہ زمین ابھی بھی ان کے قبضے میں پنجاب گورنمنٹ کے قبضے میں ہیں اور ریلوے اتھارٹیز کو ابھی بھی اس زمین جو بھی سیکٹر ہے نہ اس کی ایک آلٹرنیٹ زمین ملی ہے یہ نیشنل سمبلی کی سٹیننگ کمیٹی میں ایشو آیا اور وہاں پہ یہی بتایا گیا کہ دونوں ڈپارٹمنٹس آپس میں وہ باتچیت کر رہے ہیں ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ ہسپیٹل کیوں بنا ہوا ہے ایشو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپس میں ایسے معاملات کیوں کیے ایشو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا لیگل ایشو ہے سیمبلز ہے دو گورنمنٹ سے ان کو حل کر لینا چاہیے ابھی تک لیکن نہیں ہو رہا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی اوورال گورننس سٹرکچر پہ آپ کے ملک کے انر یہ سارے جو معاملات جب جو جو منسٹر سارے ہیں وہ صرف اس چیز صرف اورینٹیڈ ہوئے ہوئے ہیں کہ پرائم میسٹر کو کس طرح ڈیفرنٹ کرنا ہے بات یہ ہے کہ دیکھئے پنامہ میں پرائم میسٹر کا میں اب دوبارہ کہوں گا فیملی کا انڈویجویل کیس ہے اس میں کوئی ریشنل نہیں بلتا دنیا کی کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا بینینہ ریپبلکس میں بھی ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ پوری پوری حکومت دو دو گھنٹے کے پریس ریش کانفرنس کر رہے ہیں لوگ بطلب ہے وہاں پہ لوگ مر گئے تھے ادھر کراچی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ عمران خان کی کرسیاں گن رہے تھے تو جب اس قسم کا اٹیچیوڈ ہوگا خاوار اتنی کیلسلس ہوگی لوگوں کے ایشو پہ تو آپ جس قسم کی بات کر رہے ہیں وہ کس طرح مکمل ہوگی وہاں تو ایک ہسپٹل بنا ہوا ہے اور یہ بھی میں کہوں گا کہ وہ ہسپٹل اچھا چل رہا ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر پنجاب گورمنٹ نے کمٹ کیا تھا آلٹرنیٹیو لینڈ دے گی تو وہ دے اس ہسپٹل کو چل لے دے ریلوے کی زمین تو ایسے جیسے مالکلے بہہ رہے ہیں ہم والی بات کبھی آتے ہیں کوئی ریلوے کی زمین کے اوپر کوئی پرائیویٹ کلپ بنا دیتے ہیں کبھی آتے ہیں کوئی ہسپٹال بنا کے کہتے ہیں ہسپٹال بہت اچھا ہے تو اس لیے اس کو توڑنا نہیں چاہیے کبھی کوئی حکومت آتی ہے کہتی ہے ہم آلٹرنیٹیو لینڈ دیں گے آلٹرنیٹیو لینڈ بھی نہیں دی جاتی تو ریلوے کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی بھوگیاں اور ان کی پٹریاں چوری ہو رہی ہیں ان کی زمین چوری ہو رہی ہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ایک بریک اس کے بعد شو کو کنٹینیو کریں ناظرین دنیا میں سچویشن کئی جگہ پر اسکلیٹ ہو رہی ہے کئی جگہ پر خراب ہو رہی ہے تو کچھ جگہ اوپر کچھ بہتری کی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے یمن کی سچویشن ایسی ہی ہے اور سعودی عرب اور اس کی کوئیلیشن اور ساتھی ساتھ ہوسی باغی جو کہ ایران بیکٹ کہے جاتے ہیں ان لوگوں میں ایک سیز فائر کے معاملہ آگے بڑھنے لگیا ہے یہ وہی معاملہ ہے جس پر پاکستان نے نیوٹرل سٹینڈ لیا تھا اور نیوٹرل سٹینڈ لینے کی وجہ سے پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ دونوں طرف سے سننا بھی پڑھا تھا غزان فر صاحب ہم یہی کہہ رہے تھے کہ امن کے راستے سے چیزوں کو حل کیا جائے آج اسی سیز فائر پک جا رہے ہیں ہیومینٹیرین کرائیسز ڈیویلپ ہوا اب یہ فیصلہ جو سامنے آ رہا ہے یہ کتنا لانگ ٹرم ہو پائے گا نیوٹرلیس کی جو سیچوئیشن ہے خاص طرح بھی جو مسلمان ممالک کی جو آج کی حالت ہے لیبیا، عراق اور سیریا وہ کسی کے سامنے نہیں ہیں اور وہ صرف جو ہے فارن پاور انیسیسری انٹروینشنز جو ہے اور وہاں پہ جو پروکسی گروپ جنریٹ کر کے آج جو ڈیویلپ کنٹریز جو سٹیٹس ہیں وہ وہاں پہ جنگ لڑ رہی ہیں پہلے تو نون سٹیٹ ایکٹر رکھتے تھے اب وہ خود لڑ رہے ہیں اپنے برگیٹ ٹرینٹ کر کے بھیجے اس نے میڈلیس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے ایک وہ گریٹر ایزرائیل زیونس کی سازش ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ممالک جیاں وہ ان کی چاپلوسی میں اسرائیل کی چاپلوسی میں لگتے ہوئے دنیا کو تباہ کر کے ایک ٹررزم کا بزار گرم کر رہے ہیں اب یہ جو تھا یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اور ہوتیز اور سعودی لیٹ کولیشن کے درمیان جو کچھ جا رہا ہے پنیادی طور پر یمن میں تھوڑا بہت پرابلم ہمیشہ رہا ہے کیونکہ یمن ڈیوائیڈ تھا نورتھ اور ساؤتھ یمن میں لیکن اس کو ایک جگہ آگیا اب اس کو آگے چلنا چاہیے تھا یمن is an important place ایسی جگہ پر لوکیٹڈ ہے جو بہت ساری ایکسس اور بہت ساری ایکزٹس پروائیڈ کرتا ہے لیکن ہوا یہ کہ ہوتیز کو لنک کر دیا گیا ایران سے حالکہ وہ زائدی ٹرائبز ہیں انڈ دی آر نوٹ شیہ اور یمن کے اندر آپ یہ بھی دیکھئے کہ کوئی شیہ سننی مسلمان کی تفریق نہیں ہے سارے لوگ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اب ادن چلے جائیں یا سانہ چلے جائیں یا باقی خیاروں لیکن وہ لڑائی شروع ہو گئی ٹھیک ہے کیونکہ جو ایک ہوتیز نے کہا کہ ہم کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں انہوں نے منصور الحادی کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا سعودی عرب نے پھر ایک کولیشن بن گئی لیکن ایک بہت پیشتے دنوں جو ایک بہت ٹریجک واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ ایک فیونرل کے اوپر فائر کیا گیا فیونرل گیدرنگ پر فائر کیا جس میں کہتے ہیں کہ اسی کوئی کہتے ہیں ایک سو چاریس لوگ جائیں وہ جو ہے مارے گئے اب امریکنز نے چونکہ ہی اس جنگ کے اندر اب اس سہوتیز کہتے ہیں کہ سعودی کولیشن جو ہے وہ امریکن بیٹ کولیشن ہے اس لیے ہمارے لیے لڑ رہی ہے اندران کے خلاف وہ لڑنا چاہتے ہیں ہمارے اوپر وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اب ان حالات میں امریکنز نے جان کیری نے بھی کیونکہ امان گئے ہوئے تھے اور امان کے اور یو اے ای کے بڑے تعلقات ہیں ہوتیز کے ساتھ بھی لنکیج ہیں تو انہیں کہا کہ ایک پیس ڈیل بروک کی جائے کیونکہ اوباما نے بھی آفیس چھوڑنا ہے تو اس سے پہلے وہ ایک اچھے امپریشن پر ہوئے اس پہ باتچیت ہوئی ہوتیز بھی راضی ہو گئے اور سعودیز کولیکشن بھی راضی ہو گئے لیکن دربیان میں جو منصور الہدی کی گورنمنٹ تھی اس کے جو فورنل منسٹر نے جو کچھ کہا انہیں کہا جی ہمیں لوب پہ نہیں لیے گیا ہے تو یہ جو چیز فائر تھا یہ ابھی امپلیمنٹ ہو نہیں سکا ہے کیونکہ دونوں جانتے ہیں ہوتیز نے یہی کہا تھا کہ وہ امپلیمنٹ کریں گے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ چیز امپلیمنٹ ہوتا ہے سیز فائر کا بیسک رول یہ دونوں طرف سے یہ معاملہ حل ہو دونوں طرف سے سیز فائر ہو لیکن پاکستان آلوڈی کہہ رہا تھا کہ مسئلہ مل بیٹھ کر ریزولف کیا جائے اس لیے نیوٹرل سٹینس لیا تھا اور وہی نیوٹرل سٹینس آج اس کی ایک طرح سے تائید ہو گئی سیز فائر کے مسئلے میں لیکن جہاں بات آئے کونفلک کی جہاں بات آئے مسئلے مسائل کی وہاں قوم کے ہر شخص کو تیار ضرور رہنا چاہیے اور قوم کا ہر شخص تیار ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں جب نسی سی ہوتی تھی طلبہ کو نسی سی کروائی جاتی تھی فیزیکل فٹنس ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی ان کو فائرنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی اور اب یہ ٹریننگ واپس لانے کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ فیزیکل فٹنس کے لیے ہی نہیں بلکہ ٹریننگ بھی ہونی چاہیے خوابر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ نسی سی ہوا کرتی تھی اور ان سی سی میں فائرنگ اور تمام ٹریننگ پریڈ کی ٹریننگ وہ ہوا کرتی تھی یہ واپس لانے کا فیصلہ آنے والا ہے آپ کو لگتا ہے دس از اپوزیٹیف تھیں میں اس سے بلکل متفق نہیں ہوں وہ جو ایک روٹین کی ٹریننگ ہے پوری دنیا کے اندر سٹوڈنٹس کو کروائی جاتی ہے سیلی ڈیفینس کی اور وہ تو ہونی چاہیے لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں نا جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ٹررس جو اٹیکس کو جو فیس کرنے کے لیے ٹریننگ یہ بلکل مجھے بلکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ جو تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹیلیویون کے اوپر کہ آپ سٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں اپنے ٹیچرز کے ہاتھوں میں آٹومیٹرک رائیفلز دے رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ فائر کے سرے گنا خدا کا حاف کریں نائن الیون جب ہوا تھا یو ایس کے اندر تو انہوں نے ایک نئے دپارٹمنٹ بنایا تھا یو ایس ہوملینگ سیکیورٹی دپارٹمنٹ اس کے اندر انہوں نے ورک آٹ کیا تھا کہ ہم نے کس طرح یہ اٹیکس روکنے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد سے لے کہ آج تک ایک کا دو کا کچھ واقعات ہوئے ہیں لیکن بڑا افیکٹیبلی انہوں نے اس چیز کو روکا ہے ہمارے ہاں یہ جو نیجک ریاکشن ہوتا ہے مطلب کیا آپ سٹوڈنٹ کیا اٹیک ہوگا تو وہ باہر آکے لڑیں گے ٹیررز کے ساتھ ابھی کوئٹا میں کیا ہوا آپ کی ٹرینڈ پولیس والے تھے وہ کچھ نہیں کر سکے اور ٹیررز نے آپ کی اٹیک کیا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جو روٹ کارز کو اٹیکس کرتے ہیں روٹ کارز کیا ہے آپ کے جو ایک ایکسریمیس مائنڈ سیٹ ہے اس کو آپ نے اپنے نیشنل ایکشن پلان کے اندر یہ تیہ کیا کہ ہم ایک نیریٹیو بیلڈ کریں گے جس کے تیہر لوگوں کو یہ اور عام ایوان کو یہ بتایا جائے گا کہ ایکسریمیس مائنڈ سیٹ کیا ہے کن لوگ کی بات سنی ہیں کن لوگ کی بات نہیں سنی اس پہ کچھ ہوا اس کے علاوہ ہمارے انٹیئر میسٹر نے نیشنل سمبلی کے اندر بہت بڑی تقریب کی تھی کہ یہ گورنمنٹ پہلی دفعہ ایک انٹرنل سیکیورٹی پالیسی لے کے آ رہی ہے اور اس کا جو مین فیچر تھا میں نے وہ سیشن اٹینڈ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک انٹیلیجنس ڈیریکٹریٹ بنایا جائے گا نیکٹر کے اندر جہاں پہ ساری جو ہماری ملٹیپل سیکیورٹی جنسی ہیں انٹیلیجنس جنسی ہیں وہ ریسورسز پولن کریں گی سارا اس پہ اور اس طرح کام ہوگا وہ ابھی تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا اس کا بجٹ ایلوکیشن تک نہیں ہوا اب ہمیں تو بتایا کیا جاتا ہے کہ جی کوئیٹر کے اندر اٹیک ہوا وہاں کی انٹیلیگنیسی نے ایک جو ایک نا وہ ایک الٹ ایشو کیا ہوا تھا وہ جو ایلرٹ ایشو کیا ہوا تھا ہمارے لیے کیا تھا میڈیا کے لیے کیا ہوا تھا یا اکنم بارات کے لیے کیا تھا یا کس کے لیے کیا ہوا تھا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو کام کرنے کا طرح ہے نا کوئی چیزوں کو اڈریس کرنے کا جس طرح کل نیشنل ساملی کے اندر محترم فینانس منسٹر صاحب نے خبر یہ دی کہ جو سیکیورٹی ایکسینج کمیشن آف پاکستان ہے ہم ان کو یہ پاور دے رہے ہیں کہ ہم وہ جو منی لانڈرنگ کے جو ٹیررز فینانسنگ کے اس طرح کے ساری ایشیوز کو وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں فینانس منسٹر صاحب پہلی دفعہ فینانس منسٹر سنفر صاحب وزارتہ تعلیم ایک ڈیسیشن کی طرف جاتی ہے اور وہ ڈیسیشن سوچ سمجھ کے لیے جاتا ہے مشکل حالات ہیں پاکستان میں آر شہری کو کانٹریبیوٹ کرنے کا کہا جاتا ہے ایسے میں خوابط صاحب کا یہ کہنا کہ نہیں سٹوڈنٹ کے ہاتھ میں آٹومیٹک یا پھر ایس ایم جی نہیں پکڑانے چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کوئی غلط سچویشن ان خراب سچویشن اے پی ایس میں جس طرح آئی ہے کچھ بھی ایسے میں ضرورت پڑ سکتی ہے عوام کو بھی اٹھ کر کھڑے ہونے کی بات یہ ہے کہ اس ٹریننگ کی دو ڈیمینشنز ہیں اور یہ ٹریننگ پہلے بھی ہوتی نہیں ہے پہلی ڈیمینشن تو یہ ہے کہ آپ لوگ کے اندر awareness پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ایک threat کے لیے تیار ہوتے ہیں پہلی ایک threat oriented تھا کہ جیسے 65 میں بھی war ہوئی تھی تو بڑے نسی سی کے لوگ تھے یا یونٹوں کے ساتھ تھے وہ بارڈر پہ چلے گئے تھے تھرڈ لائن اف ڈیفنس میں جی ایک تو یہ چیز ہے کیونکہ پاکستان کے اوپر جہاں تو تیاریزم کا سلسلہ جا رہی ہے وہ بارڈر پہ بھی الارٹ ٹھیک لیں تو یہاں جنریشن جو ہے اس کو اگر آپ انکلکیٹ کریں گے کسی ملٹی سپیٹ سے جیسے اسرائیل میں ہوتا ہے تو وہ ایک اچھی اویرنیس جو ہے ایک اچھا کوارڈینیشن جا وہ جنریٹ کرے گا دوسرا اس کا وہ انگا ہے جو خاور پوائنٹوٹ کر رہا ہے اور وہ بنیادی تار پہ ریلیٹڈ ہے ٹررزم سے اب دیکھیں باچہ خان یونیورسٹی میں جو ہوا یا ای پی ایس میں جس طرح کلنگ کی گئی اور وہاں پہ جس طرح بچوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا یا ٹیچر تو اس کے اندر کوئی ایسی جگہیں بھی تھی جہاں پہ اس وقت وہ ٹررز جو ہے وہ موجود نہیں تھے ٹھیک ہے تو اگر کچھ لوگ ایسے ٹیچرز میں اور باقی لوگوں میں ان کو تھوڑی سی نوہاو ہو اب اس کا سیلیبہ ہی چینج کرنا پڑے گا اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ایک روٹین کی چیز کے آپ نے گن چلانی سکا دی آپ نے رینج پہ فائر کرا دیا اس کو ڈرل کرا دی that's not required وہ ٹھیک ہے ریکوائرد ہے اس کے لیے آپ جو بورڈر پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور کل کو اگر آپ بورڈر پہ ینگ جنریشن کی زورت پڑی کیونکہ پاکستانی لوگ بہت ویلنگلی سامنے آتے ہیں تو وہاں پہ آپ ان کو یوٹلائز کر سکتے ہیں لیکن جو ٹررزم کی جو ٹریننگ ہوگی اس پہ ایک تو آپ کو awareness کرنی پڑے گی دوسری آپ کو pre-cautionary mood بتانی پڑے گی تیسری آپ کو ایک reactive capability جو ہوتی ہے کیونکہ جب ایک جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو پورے کا پورا جو پریمیسز ہوتا ہے وہ under attack نہیں ہوتا تیسری چوتھی چیزی ہے کہ سکول کے اندر ادرزن جو پولیس بھاہر کری ہے وہ اپنے سکول کے اتھارٹیز کو ہی اپرائز کرنا پڑے گا کہ آپ اندر بھی اپنی آنکھیں اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ اس تھریٹ کیونکہ ایک ابنورمل چیز ہے جو ہو رہی ہے اگر نورمل چیزیں نورمل حالات میں پاکستان گزر رہا ہوتا تو اس چیز کی ضرورت نہ ہوتی لیکن آپ پہ ایک information ایک آپ کو knowledge cultivate کرنی ہے along with the training اور وہ ہے narrative اگر آپ ان کو ایک دیں گے یہ narrative تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا یہ gun control کے معاملات امریکہ کے اندر بھی face کرنے پڑے اور یہ چیز بھی دیکھنی ہوگی تمام training دے دی training دینے کے بعد وہ mindset کیسا ہوگا weapons کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ نے بتا دیا لیکن mindset کو بھی ایک line پر لانا وہ بھی important ہے but physical fitness کے لیے پاکستان کے challenges کو دیکھتے ہوئے یہ ایک اچھا قدم ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کو responsibility handle کیا گیا responsibility کی بات کریں تو بھارتی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب پاکستان سے کسی بھی شخص کو وہاں کام کرنے بھارتیوں نے بلایا invite کیا invite کرنے پہ وہ وہاں جا کر کام کر رہے ہیں تو ان کے تمام حقوق کا خیال رکھا جائے لیکن آپ نے ہمارے فنکاروں کا دیکھا نہ تو ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا بلکہ ان کو تظلیل کر کے واپس بھیج دیا گیا اور اب ایک اور وار کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ پاکستانی فنکار کالا دھن کمایا کرتے تھے اور اس کے اوپر ٹیکس وغیرہ کے بھی سوالات اٹھائے جارہے ہیں خزنفر صاحب ایک تو آپ ہمارے فنکاروں کو بلاتے ہیں کام کے لیے بلاتے ہیں وہ خود اپنے ویلنگ لی نہیں چاہتے ہیں آپ خود بلاتے ہیں تب جا کے وہ آتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ ایسا رویہ آپ کو یاد ہوگا فنکاروں کے ساتھ رویہ کی بات نہیں ہے میں آپ سے بارہ کہہ جگہوں یہ ایک سوچ کی بات ہے یہ ایک کانسپٹ کی بات اور یہ ایک ویو کی بات ہے یہ ایک ایک ایکسٹیمیزم کی بات یہ ایک نشٹ جو ہے نا ایک جو اپنا اوپرے ٹاپ سے لے کے باٹم تک جو ایک پاکستان انٹی پاکستان کیمپینگ چل رہی ہے اور جو لوگوں کے ذہن میں انکلکیٹ کی جاری ہے آپ پاکستانی فنکاروں کی بات کرتے ہیں ابھی وہاں پہ یہ خبریں آ رہی تھی کرنج جوہر سے کتنے پیسے کروڑ روپے لیے گئے تو اس کو فلم کی اجازت دی کیونکہ وہاں میفیاز بھی ہیں وہاں انڈر ورڈ بھی ہے اور ان کی حکومت بھی اتنی بڑی میفیہ ہے جتنے بڑا وہ انڈر ورڈ مافیہ ہے کیونکہ آج جو موزی کی زیرس قیادت جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ انسانیت کو شرما دیتی ہیں جس طرح وہ تیررزم کر رہا ہے آپ نے دیکھا کل آپ دوز کا سلسلہ کیوں ہوا جس طرح وہ ایکٹ آف وار پاکستان وہ تو پیدائشی ٹررریسٹ ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں جو رسے سے لے کے نیچے تک وہ سارے بلیو بھی ٹررزم میں کر رہا ہے اب ٹررزم صرف گانت سے نہیں ہوتا صحیح یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ سے ہوتی ہیں جیسے ان کا وہ بے وقوف سا ڈیفرنس منسٹر سٹیٹمنٹ دیتا رہتا ہے یہ بھی ٹرریسٹ اس کو ہؤں اٹھے اسٹیٹمنٹ udją پر نہیں ہوتا یہ سا موڑی کا جو اس حالت پر موڑی کا سارے ٹررریسٹ ہوتا ہے لگوں گے اس میں کوئی شیک نہیں ہے موڑی کا گونٹ کا ماینڈ سیٹھ ہے وہ temporada پہنچ لوگ نے ان کو موقع ملے Пاکستان کو نوکسان پچھانے کا یہ بڑا بڑا سا انداز ہے اور woڑا سا طریقہ ہے لیکن میں اس پہ تھوڑا سا کوئر لیٹ کروں گا آپ نے کہا نا کہ انیکہ بتا رہی تھی جس طرح کہ انہوں نے اپنے ملک میں بلاتے ہیں ویزے دیتے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے اس کے بعد جس طرح کے الزام لگاتے ہیں نائنٹی ٹو سے آنورڈ آپ نے پاک ٹرڈ فرنڈیشن کے طرح لوگوں کو ویزز دیئے تھے انہوں نے آپ کو پیچھل دیس سال سے زیادہ آپ کی بچوں کو پڑھایا ہے آپ نے ایک موقع ہے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے ان کو ڈیکلیر کر دیا یہ یہ ٹیرریسٹ آرگنیزیشن ہے آپ نے بات مان لیا آپ نے ویزے کینسل کر دیا انہوں نے کہا تھا چلے جائیں ہمارے ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ جو گورنمنٹس کا جو ہے نا اس طرح کا یہ ہمارے سہود ایشیا کے اندر اس طرح کے جو نی جک ریاکشنز ہیں مودی صاحب کی اپنے مائن سیٹ ہے ہم نے جو یہ کیا یہ کوئی اچھا ہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں اوبرال دیکھیں کہ ہم نے جس طریقے سے ان ٹرکس کو یہاں سے نکالا ہے ایک انٹرنل ٹرکی کا ایشو ہے وہاں کے آپ پاس کے اندر معاملات چل رہے ہیں ایک گولین مومنٹ کے آپ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں ان کے کہنے پر آپ نے ویزے کینسل کر دی ہے بلکہ ان کو یہ کہا کہ تین دن دن کے اندر یہ ملک چھوڑ جائیں تو وہ آپ نے ان کو یہاں سے نکال دیا میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے میں ہر کے ایک جسریفائی نہیں کر رہا جو مودی کر رہا ہے وہ بلکل اس کی تو مائن سیٹ یہ جو پہلے جنسل کر رہا ہے وہ یہی کرے گا ساور اصل میں بات یہ ہے ہم لوگ ریاکشن یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹس لیول ہے وہ ریاکٹ کس طرح کرتی ہیں ہمارا بھی ریاکشن دیکھیں ہمارے جو لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اور بار بار جاتے ہیں غلام علی کے ساتھ بار بار کیا ہوا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ بیٹھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ فن کی کوئی سرد نہیں ہوتی خاور بھائی فن کی سرد نہیں ہوتی فنکار کی تو سرد ہوتی ہے نا تو جب آپ کو اس سے پہلے بھی وہ ایک کومیڈی شو ہوتا تھا اس میں ہمارے کومیڈینز آتے تھے اس سے پہلے جو اٹیک ہوا تھا ان کو کیا کیا گیا تھا وہ تھرڈ کلاک کے فلم ایکٹر ہیں وہاں کے وہ ان کو کہتے ہیں کہ جب آپ اتنی دیر میں ملک چھوڑ دیں تو فنکار پرکے سے پوری دنیا کے اندر اس کے نیشنل سوچ ہے کہ اسی نیشنل سوچ پہل رہی ہے یہ نیشنلیزم سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ نیشنلیزم سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ کریمنیلیٹی سے ریلیٹڈ لیکن ہمارے پھر فنکاروں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کیونکہ دور دور کے جاتے ہیں اور جو وہاں جا کے سین پکچرائز کراتے ہیں خاص طور پر یہ ہماری فلم میں فیمیل ایکٹرز ہے کیا یہ موریلیٹی کے ذرم میں آتا ہے کیا یہ سٹنڈرڈ ہے کیا یہ کام کرنے چاہیے تو جب آپ اپنے آپ کو اس طرح جا کے بیچیں گے تو پھر وہ تو آپ کو کہیں گے پھر آپ کو برداشت کرنا چاہیے ہمارے آج کے شروع سے اتنے ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ